پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں پاکستانی سیاست کی مشہور ترین اجتی منافقوں کا آئی جی نام ہے اس کا فضل الرحمن لیکن یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے مولانا فضل الرحمن کہا جائے اگر آپ مجھے مولانا نہیں کہیں گے تو آپ دارہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور آپ کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا لیکن امام اسے فضلو کہتی ہے فضلانڈو بھی کہتی ہے اور منافق آزم بھی کہتی ہے پیارے پاکستانیوں سب سے پہلے تو اس کی پارٹی کے سو کارڈ لیڈر کا یہ کارنامہ دیکھ لیں یہ بندہ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے سندھ سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ فضل الرحمن کی جو پارٹی ہے جمعیت علمہ اسلام یہ اس پارٹی کا جو ہے وہ سکھر کا نائب صدر ہے یعنی کہ فضل الرحمن کی پارٹی کا نائب صدر ہے سکھر کا یہ صاحب وہاں پہ جو ہے دیسی اور ولائتی شراب جو ہے وہ بیچتے ہوئے پکڑے گئے ہیں یہ اسلام کے ٹھیکے داروں کے جو ہے وہ کرتوت ہیں اسلام کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں ہر بات پہ جو ہے اپنے مفاد کے لیے یہ دین کو بیچ میں لے کے آتے ہیں اور حرکتیں آپ ان کی دیکھیں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں سارا پہ پگڑی ہیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں اور بیچتے ہیں جو ہے یہ لوگ شراب ہیں فضل الرحمن کو جو ہے اس کے اوپر بھی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ بھائی آئی کی بگواس آئی کی ڈراما اور ہو سکتا یہ سارا سسٹم خود فضلو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہو پر ہیڈ کرتا ہو یہ جو ساری چیزیں بیچی جا رہی ہیں اس کا کمیشن جو ہے ہو سکتا فضلو کو بھی جاتا ہو اس میں تو کوئی آپ کہہ لیں کہ اکیلا کوئی بندہ تو کام نہیں کر سکتا جب تک آپ کا جو ہے وہ نیٹورک نہ ہو ہو سکتا ہے ادھر زرداری کو ہفتہ نہ پہنچا ہو تو اس نے پولیس بیچ کے جو ہے یہ بندہ پکڑوا دیا ہو یہ بھی کوئی نہیں پتا کیونکہ اس وقت سارے ماشاءاللہ جو شریف لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اس وقت اور حکومت ان لوگوں نے بنائی ہوئی اس کو نام ان لوگوں نے پی ڈی ایم کا دیا ہوئے تو یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی داڑیاں پگڑیاں بات اسلام کی کرنی اور حرکتیں ان لوگوں کی اس طرح کی ہیں بدماش سے بدماش مطلبی جو ہے اس طرح کی کام نہیں کرتا شراب بالے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے آگے جا کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو لٹر پڑیں گے ہمیں اگلے جہان جا کے بھی لیکن یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ان کا بھیس آپ دیکھیں اور پی جی حرکتیں ان کی دیکھیں تو ایک یہ چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس کے علاوہ فضل الرحمن کا ایک کلپ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا ہے تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے پریس کانفرنس کر رہے تھے سینٹر میں فضلو بیٹھا ہوا تھا اور رائٹ سائٹ پہ مریم بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے لیف سائٹ پہ بلاول بیٹھا ہوا تھا مریم کچھ باتیں کر رہی تھی بھی جو میں فضل الرحمن نے بولنے کی کوشش کی تو مریم نے اس کو چپ کروا دی اور کہا ایک منٹ صبر کر میں نگال کرن دے یہ فضلو کی جو ہے وہ اوقات ہے یہ چھوٹا سا کلپ آئی آپ دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے کلپ دیکھا یہ فضلو کی جو ہے وہ اوقات ہے وہ نانی کہتی ایک منٹ صبر کر میں نگال کرن دے پھر تو آپنی گال کریں ایک طرف یہ بڑا بنتا ہے کہتا ہے کہ جی اسلام میں جو ہے وہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی اور پریس کانفرنس کے دوران عورت نہیں جو ہے وہ اس کو چپ کروا دیا چپ تکار کی رولا تو پایا ہے یہ حالات ہیں ان لوگوں کی یہ ریالیٹی ہیں ان لوگوں کی ابھی بھی اس کو اگر بتایا جائے کہ جی تجھے وزیراعظم بنا دیں گے صدر بنا دیں گے یہ والا بیانیاں دوبارہ شروع کر دے عورت کارڈ والا یہ دوبارہ شروع کر دے گا یہ بندہ دو چار سیٹوں کے لیے الیکشن جیتنے کے لیے اقتدار میں آنے کے لیے وزارتوں کے لیے پٹرول پاپ کے پرمنٹس کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے شاید اس کو موت یاد نہیں ہے شاید نہیں بلکہ کنفرم موت یاد نہیں ہے جس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ اس بندے کی ہیں خان صاحب کی حکومت ہوتی تھی تو روز یہ نکل کے آ جاتا تھا مہنگائی پہ لیکچر دیتا تھا یہودیت پہ یہ لیکچر دیتا تھا عمران ایسا ہے اس کی حکومت ویسی ہے امریکہ اس کا آقا ہے تو یہ یہودی لابی ہے اب جو ہے وہ سارا کچھ یہ آپ کہنے کہانی ختم نہ کو مہنگائی پہ بات ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کی اوپر نہ بجٹ پہ بندہ نظر ہی نہیں آتا بلکہ سردریان کرانے جب وہ تھائیلینڈ چلا جاتا ہے تو منافقت اس بندے میں جب وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے پارٹی کے اس کے لوگ بلائیتی اور دیسی شراب بیچتے ہیں مریم اس کو چپ کروا دیتی ہے پرس کانفرنس میں یہ اس کی کوئل حقات ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بس سارا کچھ اس کے لیے اس کا مفاد ہے جہاں پہ اس کے انٹرس ہیں وہاں پہ یہ بالکل لیٹ جائے گا کوئی بات بھی نہیں کرے گا اور جہاں پہ انٹرس نہیں ہوں گے وہاں پہ یہ ماشاءاللہ ایسی ایسی گفتگو کریں گے ایسی ایسی حدیثیں پیش کریں گے بندہ بولے گا جی واہ تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں ان کے جو بچے ہیں مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ تھوڑا اکل آنی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ یہ سوشل میڈیا تو وہ یوز نہیں کرنے دیتے ہیں موبائل ان بیچاروں کے پاس ہوتے نہیں ہیں ویسے ہی غریب گھرانے کے وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے وہ مدرسوں میں بھی دیتے ہیں اور فضلو جیسے لوگ پھر ان کا برین واش کرتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ